راکی سامن نے اپنا رییکشن دیا ارباز خان اور شورا خان کی شادی کی خبر پر چوبیس دسمبر کو شادی کے بندر میں بننے والے ارباز خان اور شورا خان اس وقت اپنی شادیوں کی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں ایسے میں راکی سامن کا بھی دبائی سے میسی جا چکا ہے ان کے نام جس میں انہوں نے محبتوں کا اظہار کرتے ہوئے بہت سی دعائیں دی ہیں راکی سامن نے کہا کہ ہر شادی شدہ جوڑے کو یہی کہوں گی کہ آئندہ زندگی تمہاری بہت اچھی ہو لیکن یہ فیصلہ سو سمجھ کر کرنا یہ محض چند دنوں کا ساتھ نہیں ہوتا جہاں پر ہم آسان اسے کوئی فیصلہ لے لیتے ہیں امید کرتے ہیں کرباز خان نے اپنی ٹوٹی ہو شادی سے بہت کچھ سیکھا ہوگا جی ہاں دوسرے کہنا ہے راکی سامن کا جنہوں نے اپنی لائف سیشن میں آ کر اپنے فانس کے ساتھ خوب گپ شپ لگائی اور یہی پر ان کے ایک فین کے جانب سے سوال کیا گیا کرباز خان اور شورا خان کے شادی پر آپ کیا کہیں گی یہاں پر راکی نے مسکراتے ہوئے کہا یہ خبر مجھ تک بھی پہنچے کہ چوبیس دسمبر کو یہ لوگ شادی کے بندن میں بننے والے ہیں سلمان بھائی ہیں میرے اور سلمان بھائی کے گھر سے جب بھی شادی کی یا خوشی کی کوئی بھی خبر آتی ہے تو میں جھوم چاہتی ہوں بس میرا بس نہیں چل رہا کہ میں اپنے بھائیوں کے پاس چلی جاؤں اور وہاں جا کر خوب ڈانس کروں بہت تصہ ناتروں گنگناؤں اور اس خوشی اور اس جشن کو دوبالہ کر دوں ولدوستہ یہاں پر راکی سامن نے کہا کہ میں نے اپنی ٹوٹی ہوئی شادی سے بہت کچھ سیکھا ہے کسی ایسے انسان پر یقین کر لینا جو آپ کی لائف میں کچھ دنوں کے لیے آتا ہے اپنی شہرت حاصل کرنے کی گرسے تو پھر ایسے انسان کے ساتھ رہنا بہت ہی فضول ہے ارباز خان نے ایک ایسے جیون ساتھی کا انتخاب کیا ہے جو پہلے سے ہی کافی فیم سمیٹھ چکی ہے اور اب والی بور انڈسٹری میں بہت ہی اثر و رسوخ رکھتی ہے یہی پر راکی سامن نے ان کو بہت چی دعائیں دی اور کہا کہ میرا بس نہیں چل رہا میں جل سے جلد انڈیا پہنچ جاؤں بل آپ کو کہہ لگتا ہے کہ ارباز خان کی شہادی پر راکی پہنچ پائیں گی یا کہ اسی طرح سے فرار رہیں گی انڈیا سے شیئر کریں ملتین ایکسٹ اپ ڈیٹ میں